ہیلو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ مصرر جبین اور آج کی ویڈیو ہے ولیما میک اپ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل کی ویڈیو ہے اس کو شیئر کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا ہے سب سے پہلے یہ ڈریس بہت ساری بیوٹریشن جو ہیں وہ لائٹ کلرز پر تھوڑ سی کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ لائٹ سیلور یا گری کلرز یا لائٹ پیچ کلرز میں کوشش کروں گی ایسے کلرز کے اوپر اپنی ویڈیو کروں جو کہ آپ کے لئے مشکل ختم ہو جائے اور یہ سب سے پہلے ڈرما بیس آج جو میں ویڈیو کرنے لگی ہوں وہاں ڈرما بیس اس پر جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس میں ہیں سکس کلرز اور ان پر میں یوز کرنے لگی ہوں فائیو کلرز میری موڈل جو ان کی نیک پر میں پہلے سے ہی بیس بنا چکی ہوں اور پہلے کی میں نے کنسیلنگ کر لی کنسیلنگ کے لیے میں یوز کیا فائیو نمبر اور میں نے بریش یوز نہیں کیا میں نے یوز کیا ہی اسپانچ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ ابھی اپ کمنگ سیزن جون ان چلائی میں آپ اگر ان بیسز کو یوز کریں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ میراکی کی طرف سے ایک گفٹ ہے اتنا زیادہ لانگ لسٹنگ اس میں لائف چلی بھی جائے تب بھی یہ بیس نہ تو اترتی ہے نہ گری میں جاتی ہے نہ ہی خراب ہوتی ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے بے شک آپ برش کے ساتھ لگائیں بے شک آپ جو ہے اس کے سپانچ کے ساتھ لگائیں آج میرے ساتھ میری ہیلپر بھی میک اپ آٹنسٹ ہے انہوں نے بھی بہت ساتھ اس میں میک اپ کیا میں نے بھی اس میں میک اپ کیا تو میں ساتھ ساتھ ڈسکرائب کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں سب پہ ہر طرح کیا ہر دفعہ کی طرح اس طرح بھی کہوں گی کوانٹیٹی بہت کام لیں اس کے بعد 2 نمبر لگا کر اسے بھی مرچ کر لیا تھا اور ابھی نمبر 2 منرل بیس نمبر 2 منرل بیس منرل بیس کے بارے میں ایک بار یہ بتاؤں کہ نیچے جو آپ بیس اپنے بنائی ہوتی ہے میں نیک پر پہلے سے ہی ڈرما بیس لگا چکی تھی اور ابھی میں لگائی منرل بیس اس کے بعد سپونج سے ٹیپ کر کے ویٹ سپونج سے ٹیپ کر لیں اور اس کے بعد کمپیکٹ پاودر جو کہ 2 in 1 ہے انتہائی لائٹ گرینز آپ ایک دفعہ سے یوز کر کے دیکھیں اگر آپ ڈیلی یوز میں اس کو ویٹ کر کے صرف only بیس بنا لیں تو بھی یہ بہت اچھا ہے یعنی کہ یہ 2 in 1 ہے اسے ویٹ اور ڈرائی دونوں فارم میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے لگا لیا اور جتنا ایکسٹرا ہے اسے آپ ڈسٹ آف کر دیں اس کے بعد ہم نے اپنا ہائی لائٹر 103 103 ہائی لائٹر ہے اس کو ویٹ کر کے برش اس کے ساتھ لگا لیا ہے 103 103 ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سن گولڈ کلر ہے اس سے پہلے آئیس پر میں نے لائٹ سی بیس بنا لی تھی نمبر 2 کے ساتھ بیس بناتے ہوئے آج میں نے لائٹ سی بیس بنا دی جتنا زیادہ اچھی طرح سے آپ مرچ کریں گے یہ اس طرح کے کلرز ہیں 3 in 1 ہم ان کلرز کو کہتے ہیں یہ as a eye shadow as a highlighter اور as a blush ہانا آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اسے لگا کے تھوڑا سا مرچ کریں تو آپ اس کے پر پانی ڈال کے دیکھے گا انشاءاللہ میں نیکسٹ ایک ویڈیو ڈالتی ہوں جس میں یہ ایکسپیرمنٹ میں بازو پر کر کے بکھاؤں گی اس کے باوجود اس کی شائن ختم نہیں ہوتی اور کل تک انشاءاللہ میں نئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی جس میں نیکسٹ منت 10 جون 2009 کو ونڈے والے دن سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے پروفیشنل میک اپ کلاس جو کہ 5 ڈیز کلاس ہے جس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے اور آپ نے بوکنگ آپ کرا لیں اس لیے کہ اس میں بہت کم سیٹس ہیں اور دوسر آنے والے لوگوں کے لیے ریزیڈنس فری ہوگی یہ میں نے میٹ کلر اور شمر کلر دونوں کو لگا لیا ہے اس میں میں نے میٹ کلر کا جو ہے نمبر سیون لیا ہے اور شمر میں میں نے براؤن کلر لے کر ان کے جو ہے وہ کریس پہ پہلے وی سی ڈراغ کر لی ہے آپ کوشش کیا کریں کہ ڈیفرنٹ قسم کی آئیس میک اپ دیکھ کر آپ اس کو ٹرائے کریں اور یہ بہت ہائیپ پگمٹ ہمارے میٹ کلر ہیں انشاءاللہ آپ کو انقریب جو ہیں نیو پیکنگ میں بھی مل جائیں گے اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور جس نمبر پر آپ نے بکنگ کرانی ہے 03230505612 اور دوسرا نمبر 0309520062 اپنی پروفیشنل کلاس جو کہ 5 ڈیز کی ہے جو پریکٹس پریکٹس کے لیے تمام سمان جو ہے میراکی کی طرف سے دیا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ریزیڈنس میراکی کی طرف سے فری دی جائے گی اور فیس ہے اس کی انلی 10,000 آپ اپنی سیٹ جلد جلد بک کرالے اس لیے کہ بہت کم سیٹس رہ گئی ہیں اور اس کے بعد میں کمپلیٹ اس کورس کے بارے میں انفارمیشن کی ایک ویڈیو انشاءاللہ آج یا کل میں جو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے کے ساتھ شیئر کر دوں گی میں اپلوڈ کر دوں گی اور جتنی اچھی مرجنگ آپ کریں گے اور مرجنگ کرتے ہوئے ہمیشہ ڈرائی آپ کا برسٹ جو ہے وہ بیٹ نہیں ہونا چاہیے وہ ڈرائی ہونا چاہیے جتنا ڈرائی ہوگا اور جتنی اچھی در سے مرجنگ کریں گی اتنا ہی اچھا ریزلٹ ہوگا اور ابھی امجے میراکی کا میں نے لیا ہے بلیک کیک لائنر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انر سائیڈ سے آپ ہاف آئیز پہ کلر لگاتے ہوئے باہر کی طرف آپ جب لگائیں گے اس کے بعد اس کے ساتھ سموک کریں گے اسی کلر کو باہر کے طرح پھیلائیں گے اور انشاءاللہ اس کی میں آئیز میک اپ کی اور اسی طرح لپسٹک کی بلائشان کی الگ الگ ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کے لئے بناؤں گے اس لئے بہت زیادہ بیزی ہونے کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ اکثر یا وہ شیئر نہیں کر پاتی تو انشاءاللہ ابھی میں نے سوچا ہے کہ ہر پروڈکٹ کی ویڈیو اور اس کے ساتھ آپ کے لئے گوڈ نیوز یہ ہے کہ میرا دوسرا چینل ایم جے بیوٹی گیلری اس پر آپ کو ملیں گے ہر بل جو ہوم ریمیڈیز ہیں وہ ملیں گی about skin about health اور ہر چیز کے بارے میں اور اگر جو بھی آپ جہاں بھی ہیں جس فیلڈ میں بھی اگر آپ کامیاب ہے تو آپ کا انٹرویو آپ کا اگر سیلون ہے آپ کے سیلون کی مکمل کمپلیٹ ویڈیو ان ساتھ کچھ ملے گا آپ کو ایم جے بیوٹی گیلری پر انکریب انشاءاللہ وہاں پر میں اس چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کرتیم گی بلیک کلر لگا کر اس کے ساتھ جو ہم نے میرون لگایا تھا میرون اور براؤن اس کے ساتھ مکسنگ کر رہی ہوں میں نے انہیں ڈی لائٹ میں کیا ہے اس لئے کہ اب میں نے بہت ساری ویڈیوز دی لائٹ میں کی آپ لوگ نے یہ کہا تھا کہ اکثر میں لائٹ میں سمجھ نہیں آتی اور یہ ساکیٹ ایریا اس پر میں یوز کر رہی ہوں ون زی رو ٹو این ون زی رو ٹری دونوں کو مکس کر کے ون زی رو ٹو جو ہے سلور کلر وائٹ ہے اس سے زیادہ لگایا اور ون زی رو ٹری کو کم ان کو میں نے پانی ڈال کر پتلا کر لیا بلکل اس کی گرینز رہ جائیں گے انہیں براش کی مدد سے آپ نے ساکیٹ ایریا کے لگا لینا ہے اور اس کے اوپر پھر ایم جی میرا کی کا لگا لیا ہے گلیٹر سلور کلر میں گلیٹر سلور کلر میں گلیٹر لگایا ہے بلیک کلر کو بھی اس میں ثوڑی دیر کے بعد اور زیادہ مرچ دیکھیں اسی بلیک کلر کو ہم ڈراؤ کر لیں گے مزید اور ان کی فائنل لک بی اینڈ پہ دیکھئے گا اور ان کے اسی میک اپ کو میں نے آج ہی چینج کر کے اس پہ براؤنز پہ لے کر گئی تھی اور ہیر سٹائل بھی چینج کیا تھا اور ان کی بی فور نیو میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ میک اپ زیادہ ہوں گی اور جو ہمارا کورس ہو رہا ہے اس پہلے دو گھنٹے دس سے لے بارہ بیش تک مورنگ ٹائم میں میں میک اپ کیا کروں گی اس کے بعد جو میں میک اپ کروں گی اس کو آپ لوگ پریکٹس کریں دن کے بعد ہماری ہیر کی کلاس بھی ہوگی آئی برو کا کلر میراکی کا ایم جی میراکی کا آئی برو کلر جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت لانگ لسٹنگ ہے سویٹنگ ہونے کے بوجود یا فیس واش کرنے کے بوجود نہیں اترتا اور اس کو میں لگا لیا لائٹ سویٹ کر برش آئی برو میں اپلائی کر رہی ہوں یہ بہت نیچرل سا لگتا ہے اس میں دارک براؤن اور بلیک کا مکسچر ہے اور انشاءاللہ ہماری جو نیو برانچ اوپن ہو ہے چکلالا سکیم 3 راولپنڈی میں اس میں نیو سے نیو ڈیل بھی ہم کلائنٹس کے لئے لگائیں گے تو آپ لوگ ضرور جو ہیں وہ ٹچ رہیں تاکہ آپ میرا چینل دیکھتے رہیں جو بھی نیو ڈیل آئیں گی وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کی جائیں گی جیسے اس سے پہلے ویڈیو پر ایر کی ڈیل بہت ہی کم پرائز پہ ہم نے لگ بہت زیادہ لوگ اس دیل کے اویل کرنے کے لئے اور بہت ہی ساتھ ساتھ گئے اور ہیپی گئے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ایم جی میرا کی سکیم تری میں بستان خانور پر اسے ضرور وزٹ کریں اور کنٹورنگ کلر کنٹورنگ کبھی تو میں یہ ہے کہ بیس بنانے کے فرم بات بنا لیتی ہوں لیکن اب کم سیزن جو ہے سمار گرمی ہے بہت زیادہ اس میں بیس کو پینیٹریشن کے لئے اور سیٹنگ کے لئے تھوڑا سا ٹائم دیا کریں تو آپ آئیس میک اپ کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی کنٹورنگ یہ میں برشز یوز کر رہی ہوں بہت سمودھ سپر ڈوپر قسم کے ایم جی میراکی کے جن سے جب آپ میک اپ کریں گے تو ایسے لگے گا اگر آپ میک اپ آٹیسٹ ہے تو آپ یقین کریں آپ اتنے عادی اور یوز ہو چاہیں گے کس کے بغیر شاید کہیں گے میں میک اپ ہی نہیں کر سکتا میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کبھی اگر میرے پرش میرے ساتھ مسنگ ہو جائے تو مجھ سے کام ہی ٹھیک طرح سے نہیں ہو پاتا یہ بہت جو ہے سوفٹ ہے بہت ایزی اپلیکیشن ہے بہت اچھی اور ابھی ہم کریں گے کنٹورنگ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹو ان ون ایم جی میرا کی جو ہے وہ کنٹورنگ ہے جو کہ بہت زیادہ ایک دفعہ آپ لے لیں تو شاید بھولی جائیں اتنا سیادہ ٹائم جو ہے یہ چل جاتا ہے بیوٹی بون جو ہے اسے بھی انہینس لاز مست کیا کریں اس لئے جب آپ لوگ بیس بناتے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا فیچرز ہیں وہ دب جاتے ہیں تو اس کو نمائع کرنے کے لئے آپ ضرور جو ہے وہ کریں اور اس کے بعد ہم نے لگا لیں گے میٹ بلش آن اور اس کے بعد ہم اوپر ہائی لائٹنگ کریں گے وہ کریں گے 102 and 103 سے 102 and 103 پہلے میں نے جو اپنا بلش آن ہے وہ لگا لیا ہے لیکن جو بھی آپ چیز لگائیں اس میں آپ غور کی جائے گا کہ میں بہت زیادہ پر ایمٹریشن کراتی ہوں اور مجھے بہت خوش ہوتے جب آپ مجھے کالز کر بتاتے گے ہم نے اپنے چینل سے بہت کچھ سیکھ کر سیلون سٹارٹ کر لی ہیں اور بہت ساری دعائیں دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سارے میک آرٹیس مجھے ناراض بھی ہیں کہ آپ بہت سارے سیکر چیز شیئر کر دیتی ہیں لیکن آئی ایم سو سیٹس فائ کہ میں کسی کے کام آ سک ہوں اور اگر آپ میرا چینل دیکھ کتنا کچھ سیکھ رہے ہیں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں کہ دیکھیں جن حصہ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں وہا پر ہائی لگا سکتے ہائی لائٹ کر سکتے آپ لپ سٹک کلر تک بھی ان سے چینج کر سکتے ہیں اور آج میں لپ سٹک انہیں لگاؤں گی نمبر سکس درما بیز سے آپ کے لئے شاید یہ تھوڑی چیز نہیں ہوگی لیکن یہ دیکھیں کتنی نیود لپ سٹک لگے گی اور کتنے خوبصورت لگے گی اس لئے ان کا ڈریس ایس کے کورنر بھی ہم نے کافی ڈاک کر دیئے تھے تو اس لئے ہم نیود لپ سٹک لگا رہے ہیں جو کہ ایم جی میرا کی اگر آپ چاہیں تو اس سے پہلے ڈاک لپ سٹک سے آٹ لائن کر لیں پھر اس کے بعد آپ بیس لگائیں گی جو کہ ہمارا نمبر سکس ہے اس کے اندر جب آپ مکس کریں گی تو بہت خوبصورت سا جو کلر ہے وہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اوپر جوز کریں گی لے کلوس اور آپ دیکھئے گا کہ کتنی خوبصورت جو ہے وہ لپ ٹک آپ دیکھنے تھوڑی دور سے اور یہ برش ہم صرف آپ لگوں کے لئے رکھتے ہیں تا کہ آپ لگا کر لپ سٹک لگاتے ہیں بہت آسانی سا ہونٹوں کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزلی آپ ڈیل کرتے اس کے اوپر ہم نے لگا دیا ہے نیوڈ لپ سٹک آپ نے اکثر فوٹو شیورز میں اکثر موڈل کو اس طرح کی لپ سٹک لگے ہو دیکھا ہو گا تو یہ اکثر ہم لوگ بیسیز کے ساتھ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اوپر میٹ میں ہلکا بھی کلائٹ سے کلر کا ہم نے دے دیا ہے لپ گلوس اور وہ اپنی لپ سٹک ہو چکی کمپلیٹ مجھے انتظار رہے گا آپ کی اچھے چک کمینٹ کمپلیٹ دیکھ گا اس کی فائنل لک بھی اور اپنے فرینز کے ساتھ لنک شیئر کیجئے گا اور آپ کے اچھے چک کمینٹ کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے چینل کو اور اینڈ پہ دوبارہ سے پہلے بھی ہم نے مسکارا یوز کیا تھا آپ کوشش کیا کریں جب بھی آپ اینڈ پہ اپنا فینش کرنے لگے میک اپ ایک دفعہ پھر مسکارا ٹچ کریں اس سے آپ کی لیشز جو ہیں بہت خوبصورت لگتی ہیں ایم جی میراکی کا فائبر مسکارا ہے جو کے کریمی فارم میں ہے اور اس سے جب آپ ایک سے دو دفعہ اپلیکیشن کرتے تھے آپ کی نیچرل جو لیشز ہے وہ بھی اکسٹینڈ ہو جاتی ہیں اور میں نے لیشز جوز کی ہے میراکی کی جو کہ مینک لیش ہے اور بہت خوبصورت اور اب آپ دیکھئے گا ہماری موڈل کی فائنل لک اور آپ بتائیے کہ ہم کتنا انصاف کر پائے ان کے چہرے کے ساتھ اور اس کے بعد اسی دن میں نے میک چینج کر کے موڈل لک دی ہے وہ بھی ضرور انجوائی کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا مجھے دیجئے اجاز ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ